بیلوڑا کی جنرائشن کی طرف سے پورا بیلوڑا کی نوچوانوں کی طرف سے انمان جی پہنیوال کا سواگت اور مان سممان اس 51 کلو کی مالا کے اندر ہر ایک بیلوڑا کے نوچوان کا یوگدان ہے اس 51 کلو کی مالا کے اندر ہر ایک ساڑا کے نوچوانوں کا یوگدان ہے ایک بات جوڑتار تعلیم بکھا کر کہ انمان جی کا سواگت ابھی لندن استقبال یہ بارتیہ سنسکتی کے آن بانو سان کے بعد یہ 51 کلو کی مالا بیلوارا کی جنس جنریشن کی طرف سے ہنمان بینیوال کا بہت بہت سواگت ابھی ننمن استقبال اور اب اگلے وقتہ کے روپ میں میرا نمیدن ہے گا رائشتر لوگ تانترک پارٹی کے پردش آدیکس بہتالگر سے ویدائک آدھر یہ پکراجی گرگ سے میرا نمیدن ہے گا کہ اگلے وقتہ کے روپ میں وہ اپنا ادھ بودن ہمارے بیچ میں رکھے ایک بات جورتار تالیہ مدھاگر کے پکراجی کا سہاڑا بھی لوڑا کی سرجمی کے اوپر پہت بہت سواگت ابھی ننمن استقبال آج نیوار کی اس ویرہ کی دردیبار گنگاپور کے اندر راستر لوگ تانترک پارٹی کے برتیار چھے بھائی بدلیلہ جی جات کے سمرتن میں آئی جیت راستر لوگ تانترک پارٹی سناوی سبھا کے اندر منصور بھی رازمان ہمارے راستر لوگ تانترک پارٹی کے راستر شنجک اور گریب کسان اور دلیت کے مشیعہ راجستان کے شیر سری انہمان نی بنیال صاحب سرمان ہتھ منص اور مرین گاہ سردود راشدانے سے بتا رہے ڈیوار ساتھیاں بھجورگوں ماتر شکٹی آپ سبی کا میں راستر لوگ تانترک پارٹی پرتیار چھے پیدار کی طرف سے اسے جاندار ساندار سبھا کے اندر آردی یہ ملیمن کرتا ہوں سواغت کرتا ہوں ساتھیاں آپ کو پتا ہے کہ اس رانسطان کے اندر بھارتی زندبادیاں اور کانڈریس تھے پچھلے سپیل سال سے جس طرح سے انہوں نے آپس میں میری جیگی کا گیم کھیل رہے ہیں آپس میں پانچ پانچ سال کی باری ڈال کر ستہ میں آ رہے ہیں اور لوگوں کو ڈھڑا دھنکا کر ووٹ دینے کی انہوں نے اپنی پرورتی بنا رکھی ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا سادہ کے اندر دیسٹے آجاد ہونے کے چوتر سال بعد دین سادہ کے اندر یہ استطی ہے کوئی کوئی پرتیاک سے اندردی بھارم نہیں بھر سکتا ہے وہ سناو نہیں لے سکتا ہے وہ اپنی بات نہیں کہہ سکتا ہے ایسا جو ماہل ان دونوں پارٹیوں نے بنائے ہیں اس ماہل میں اس ویدہستہ کو پریورتن کرنے کے لئے ہمارے ریسٹے لوگ تانٹریل پارٹی کے ریسٹے شنجک اندران جی بھنی بھینی 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 بھی بھینی 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 بھین تمہیں ہیں یہی جو اپنی دیا ہے وہ اپنی بھینی بھینی بھین بھینی بھینی ساپ رکھی ہے اس پرورتی کو پریورتن کریں ہمارے ریسٹے سےUIب جو اندرد collaboration لئے امیرسا سڑک چلے گا آخر سنسٹ تک اور ویڈان سبا میں بھی انہوں نے ہمیرسا گریب دلیت اور کشان کی آواز اٹھائی ہیں میں آپ کو رسول دلانا چاہوں گا کہ اندر کی سرکار جو کشانوں کی اروت میں کالے تین کان ہوں لے کے آئی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سمازہار کے ماتے ہم سے اور ٹی وی کے ماتے ہم سے راجلستان سے پچیز امپی ہے لیکن ایک ماتر سنسٹ آپ کے سہیتہ آپ کے لوگ پریاں کشان دلیت اور گریب کی اوازشا بات کرنے والے ویڈانوان جی بینیوال صاحب میں کشانوں کے کانے کانینوں کے بروت میں سنسٹ گنجرہ آواز اٹھائی اور انہوں نے کشانوں کے یہ تمہیں انڈیا کو ٹوکر مارکر اپنے جو پردان مندری جی ہے ان کو یہ بتا دیا کہ میں ہمیں ساتھ کشانوں کے یہ تمہیں کشانوں کے ساتھ میں رہوں گا مجھے انڈیا کی زورتنی میں کشانوں کے ساتھ میں سڑک پر بیٹھوں گا پھنا آپ سبھی کا سواگت اب انہوں دن جائیں جا بات بہت سکریہ اگلے وقتہ کے روپ میں نیویدن رہے گا ٹواشٹر لوگتانتری پارٹی سے سہاڑا کے پرچاسی رہے بھدری لازی جار سے سنگ شفت میں اپنا عدود بدن رکھیں گے ایک بار سب دیو نیو نے بھگوان کی ہنوان جی مہراج کی یہاں منچ پر حسین سبھی پارٹیگن پدادی کاری سریمان ہنوان جی بھائی صاحب پردیسہ دیکسی شمپون منچ اور میری ویدان سبھا سے بہت دور دور سے پدا رہے ہوئے ہمارے بجرک ماتا پتہ تلے بجرکن ماتائیں بہنیں اور جوان ساتھیوں آئے ہوئے میڈیا کرمی میں آپ سب کا بہت بہت آفاری ہوں تہے دل سے سمبان کرتا ہوں کی آپ سب لوگ یہاں پدا رہے ہیں یہ ویدان سبھا کا جو چناؤں ہے یہ اپ چناؤں ہیں اور نئی کھیتی ہمیشہ گرمی کے ٹائم میں جو اپسن ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے اس اپ چناؤں میں آپ کو جو بھی یہاں ستہ دھاری دل ہیں یا جو رہے ہوئے ہیں ان سبی کو ایک ہی چیز بتانا ہے کہ آپ ہمیں بہار سے ڈھرا سکتے ہیں دھمکا سکتے ہیں لیکن جب ہم ایڈی ایم میں بڈن دبائیں گے کوئی نہیں ڈھرا پائے گا سمجھائیں گے ہزار آدمی آئیں گے سب سمجھائیں گے لیکن آپ کو کیا کرنا ہے آپ سب اچھی طرح بھلی بات ہی جانتے ہیں پچھلی جتنی بھی سرکاریں آئی ہیں یا جتنی بھی ہمارے جنپردینی دی رہے ہیں میں کسی پہ وقتی قد آج سب نہیں کروں گا آپ سب خود سب سمجھدار ہیں کہ کس نے کیا کیا اور نہیں کیا یہ سب بتانے کے لئے نہیں میں تو صرف اور صرف میری بات کروں گا جو کہوں گا کھرا کروں گا اور جو کروں گا وہ بھی کھرا کروں گا آپ سب لوگوں کے بیچ جب آپ مجھے آواز دیں گے میں ہر سمجھ اپلپ دروں گا اور مجھ سے جتنا بن سکے گا آپ چناؤ جتن گا تو بھی کروں گا اور منی جتن گا تو بھی کروں گا ہمیشہ آپ کے بیچ میں رہوں گا آپ سے ہاتھ جور کر کیونکہ آج میں آپ سے کچھ مانگ نہیں آیا ہوں آپ سب لوگوں سے وینتی کرتا ہوں سب کو آپ نے کسی کو تین بار کسی کو دو بار کسی کو چار بار موقع دیا ہے بنایا ہے آگے پہچا ہے میں آپ ہی کا بیٹا ہوں اور آپ ہی کے بیچ سے نمن کرتا ہوں کہ ایک بار سیوہ کا مجھے موقع دو آپ صرف اور صرف ایک بار سیوہ موقع دو مجھے جو بنے گا میں آپ کے لئے سب کچھ کروں گا اور ہر سمیں آپ کے بھی چوبستی دروں گا بولیت خجوریا شاہ میں کی بہت بہت شکریہ دوستو میں اب آواز دینے دارا ہوں اس سکسیت کو جو اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ حادثوں کی عزت پہ کیا مسکرانا چھوڑ دیں جلدوں کے کوپ سے کیا گھر بسانا چھوڑ دیں ہمیں معلوم ہے اس راہ کی دوستواریاں مگر دوستواریوں کی وجہ سے کیا اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیں اس راہ پہ چل پڑے ہیں پورا راجستان کے ساتھ سمپور اتری بارت میں ایک اپنی اللہ پہچان منا چکے ہیں آپ کا سانڈا کی سرجنے کے اوپر بہت بہت سواگت ابھی ننمن استقبال ایسا یہ کیا ساڑھا ویدان سبہ سیتر کے اس وقتناؤں میں گنگاپور کے اندرہ حیجت اس ویسار چناؤں سبہ میں اپس چھت راشتر لوگ تانترک پارٹی کے پردیسہ دیکھ سے اور بھوپالگڑ کے ودایت پکرا جی گھرک صاحب آپ کے سب کے لادلے اور شارہ کے اندر نئی سمپون مہوار کے اندر کومریش اور بھارتی جنتا پارٹی کو چناؤں تھی دیکھیں راشتر لوگ تانترک پارٹی کے سیمبل پر چناؤں لڑنے والے میرے بھائی بدلال جی جہاد صاحب مہیلا موچا گیت دیکھ سا بین اسپردہ یوہ موچا کے رلپ کے پردیسہ دیکھ سے بھائی رمدیب بھائی رویت گوزر راج سمن سے پرتیاسی یوہ نیتا پرلات کھٹانا جی ڈاکٹر سربان جی چومو سے پچھلی بار پچاس ہزار کے قریب بوٹ لیے چھوٹے بھائی چھوٹے نیادو جی سمن ہمارے جگجی چیل ہمار جو راشتر لوگ تانترک پارٹی کے پرتیس لوگ پارٹی سے اور سامنلاس جی جہار جو کسان لیتا تھے ان کے چھوٹے بھائی ہے ہمارے مونڈوہ کے پردان مونڈوہ کے جو ریل پر چھوٹے ناو نیروہ چیت پردان ہے ریہ منٹری ڈانگا بھائی راجو رام خوزہ کھڑے ہوتے جاؤ تو جن کے نام لے رہا ہوں امیدہ رام جی جنہوں نے بھائیتو کے اندر بھائیتو جنٹا پارٹی کو تیسر نمبر پر دھکے رہا تھا بھائیتو جوہاں سے ابھی سب سے پھرست حریص منتری ہے بھائیتو سے امیدہ رام جی کھڑے ہو اور بھائیتو سرون جی سمانت منچ بھائی راجباز جو پڑھتا ہے سمانت منچ اپسٹیت موجود بھجرگوں نوجوان ساتھیوں ماتاؤں بہنوں میڈیا کے میرے بھائیوں اور چھوٹے بھائیوں سب سے پہلتے میں آپ کو دھنیواد ہوں گا کہ آپ نے اس تفتیت ڈھوپ کے اندر اس کارکن کو اتیشک بھنا دیا کئی لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ انمان جی گنگاپور جاتو رہے ہو سوزانگڑ کی طرح میڈا نہیں بھرے گا وہاں پہ لیکن یہاں آکے لگ رہا ہے کہ کمب کا میرا گنگاپور کی دھرتی میں بھرے ہے ستیش کوم کے لوگ الگ الگ بھگڑیوں کے اندر ماتائیں بہنیں اور ہر نوجوان اس پریورتن کی مکار اور پریورتن کی للکار کے اندر اور بلستہ پریورتن کی لڑائی کے اندر اپنے بھائی انمان بینیوال کا ساتھ دینے کے لیے اپنے اپنے ساتھ روز سے ہزاروں کی تعداد کے اندر اس میرا میدان کے اندر اپسٹیتوں کے مجھے دلال جی کو جو آشروات آپ نے دیا عرضے سے آپ کا آبار پھٹ کرتا ہوں بہت بہت آپ کو دھنیواز اور بشوار سے لاتا ہوں کہ اور پارٹیوں کی تیرے آشتی لوگ تانتریک پارٹی نہیں ہے کہ چناؤ لڑی اور اس کے بعد جوڑی گنڈے لے کے کم بوٹ آنے کے بعد بھاگ گئی پارٹیاں یہ انمان بینیوال کی آر ایل پی پارٹی ہے آر ایل پی پارٹی کا ہر نوجوان اور آر ایل پی کی پٹی اور آر ایل پی کی جنڈی لگائے ہوا ہر وان راجستان کے اندر انمان بینیوال کے بھائی اور پریوار کی گھاڑی ہے اور وہ پریوار کا ہے میں میرے بھائی جو پولیس کے جوان کھڑے ہیں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کیا کونگریس کو بھائی جو میرے ڈیجے روک رہے تھے آپ راجستان میں کوئی ڈیجے نہیں روکتا ہمارے اور زیادہ اور زیادہ زیادہ دماغ خراب میرا ہو گیا تو بھائی چھانے کے اندر لے جائے کہ دیجے بجو ہوں میں پھر کیا کریں گے یہ یہ بات ابھی سمجھ لینا کہ میں چلتے چلتے ہنگ ہو جاتا ہوں اور آپ بھاگ نہیں چھوٹے ہو جاتے اس بات کر جائیں آپ کے چاہیے مکہ منتری آہو سے سندے سے آئے اور چاہیے موڈی جی کے بات سے آئے انمان بینیوال تو اسی طرح راجستان کے اندر پہلے تو لال بٹی لگا کے کانون کی دیجے ہو گیا تو بھوما تا پانچ ساتھ اب اس سمجھ گوشندرہ میری بٹی نہیں اتار سکی بھیلوڑا کے اندر کسی میں دم نہیں کہ انمان بینیوال کے کارکرم کے اندر بیجے نہیں ہانے دے اگر آپ کو لگتا ہے چونے تو شکار کرتا ہو تو سامنے دیجے پڑے ان کو درد کر کے دکھا دے پولیس کھڑی آپ سرم آنے چیئے آپ لوگوں کو جو وقتی اس راجستان کا اندر کانون مرستہ کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے بینہ وجہ اس وقتی سے پندہ مد لینا کوئی سب ہی سیئے تھندہ رہے اس پیو ان کو لنبی نوکیہ کرنی ہے اور انمان کا راج راجستان کا اندر آئے گا اس بات کا بھی جان رکھنا آپ اور جس دن جس دن میرے ہاتھ میں کلم آ گئی ایک منٹ میں سی آئی کو تھندار اور تھندار کو شپوئی بنا دے گا اس بات کا بھی جان رکھنا بھائیو میں کوئی کانون نہیں توڑتا اس سیٹ کے اندر لیکن کوئی وقتی اگر یہ سوچے کہ دو پولیس کی گاڑی لکھے انمان بریوال کو ڈڑا دے تو راجستان کی سرکار میرے سے ڈرتی ہے اپنے آقا کو پوچھ لینا کئی ورستہ خراب نہیں ہو جائے راجستان کا یہ نوجوان جب تک میں رہوں گا ڈی جے کے میرا میرا بھی من نہیں لگتا ڈی جے بچتا ہے تب ہی مجھے جوش آتا ہے اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں ڈی جے کو لوگ سبا کے اندر لے کے چلا جائے میں ویدان سبا تک تو ڈی جے لے کے چلا گیا تھا اور میری اگر اچھا ہو گئی تو لوگ سبا کے اندر بھی ڈی جے لے جانے سے مجھے دیش کی سرکار بھی نہیں لوگ سکتی اس لئے اپنا اپنا کام کرو یہ سر کر کے اور اپنا کام کرو موبیل بند کرو کوئی دکھت میں مت پس جانا بڑے نیتاؤں کے اور بڑے عدی کارے چکر میں دکھت ہو جائے گی پھر بعد میں بلڑ پر سے شکر کے گولیاں کھاتے گھوم ہوگے اس بات کا بھی دیان رکھا بھائیو ساڑھا وزانسوا چتر کے سب چناؤک اندر گنگاپور میں ہمارے دو تین پرمک جیکروں کے ساتھ اپنا بات کروں گا دویا کے پرمک جن کی پوجہ آپ کرتے ہو خجوریا شام کی ورطہ رجی مہراج کی دیرنان بھگوائن کی سامڑیا سیٹ کی چار بجانات کی رامسہ پیر کی باقی جیکرے میں جب ساڑھا میں گھوموں گا تو جو باقی میں جیک گھاؤں گا میں وہ لگاتا رہوں گا بھائیو لوگ کونگریزور بھاتی جنتا پاڑی سے کتنے درتے ہیں یہ میں نے ساڑھا کے اندر دیکھا جو آپ کے کیا نام تھا ان کا بھارم اٹھا گیا جو پتلیا پتلیا جی پتلیا جی میں تو چاہ رہا تھا کہ پتلیا جی آریل پچھے چناؤں لڑ لے بچھے کہہ رہے تھے جب حضرلال جی جب حضرلال جی سے بات نہیں ہوئی تو بچھے مجھے روض فون کرتے تھے کہ بھائی صاحب ہے کینڈیڈیٹ پکڑ کے لارے ہیں میں نے کہا کون ہے بھائیو پتلیا جی میں نے کہا یہ پتلیا جی میں نے کہا پتل کا کام کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں بھائیو صاحب انہوں نے تیس ہزار بوٹ لیے تھے اور یہ پکڑ کے جیتیں گے میں نے کہا بھائیو آپ لوگوں کے رچھا ہے تو میں تو آ جاؤں گا ان کے لئے بوٹ بانگ لوں گا اور مجھے بڑا دکھ ہوا جب پتلیا جی نے پھارم بھی بھر دیا اور پھارم بھر کے ان کو بینگلور یا دوسری جگہ جاں ان کے دندے چلتے ہیں جاں بھاجوا کی شرکار ہے دو تین چھاپے ان کے رشتہ داروں کے اور ان کے پھٹکوائے پتلیا جی نے بینہ کسی سے پوچھے چپچا پھارم اٹھایا اور پچھلے دروہ سے نکل کے گھر جا کے سو گئے پتلیا جی بھائیو کتنا بڑا درمہ کی اور جس طرح بھاجوا کے نیتاؤں کا ہڈیو وائرن ہوا کہ پتلیا جی کا پھارم کیوں اٹھایا گیا اس سے بڑا درمہ کی نہیں ہوگا اس راجستان کے نراجاتی کے بعد پھارم اٹھانے کی پرمپرہ کئی بھی نہیں رہی چمبل اور جہاں چمبل کے بھیڑے دھولپور جھلے کے اندر بھی لوگ چناؤں لڑتے ہیں جہاں ڈاکوں کا ہاتھنگ ہے ساڑھا بھیلوڑا کے اندر پہلی بار دیکھا کہ کانگریس اور بھارتی دھنتا پارٹی کا کتنا ہاتھنگ ہے اور کتنا سرکار سے وہ ڈھاتے ہیں اور دلی کے نیتا تو یہ بھی کہتے ہیں ابھی مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ بی جی پی کے انہوں جوار ہمیں ڈہرہ رہا ہے میں نے کہا ہوں تو خود ڈہرہ رہے ہیں آپ کو کہاں سے ڈہرہ رہے ہیں تو ان کے ان کی تو ڈاک صاحب کی تو اج بھی سائید مرے حساب سے اچھے کے لگ بھگ ہو گئی بھر جی باج بامت ایک رول ہو رہے ہیں کہ ستر کے بعد کسی کو ٹکٹ دے دھاک صاحب کیسے لے اپی ٹکٹ کوئی دکت نہیں ڈاک صاحب آپ کے ہاں پہلے منتری بھی تھے ویڈائی بھی رہے ان کے بارے میں ٹکٹی پڑی نہیں کنا چاہو گا کیونکہ سہرہ کے اندر جب میں پہلی بار آیا تھا گھنگاپور کے اندر جب میں پہلی بار راجستان کے اندر اونکار ریلیا کر رہا تھا اس سمیں سلہ کے اندر جب آیا اور یہاں کا وکاس دیکھا تو مجھے اپنا پتہ لگ گیا کہ پچھلے چالی سال کے اندر کومروں سے بھاٹے جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے اپنے گھر کا وکاس کیا ہوگا اس ویدان سواسطر کا وکاس کسی نے نہیں کیا بھائیوں اجمیر بھیلوڑا ادھے پور کا یہاں علاقہ جہاں کی جمینیں سونا اگلتی ہیں بڑے بڑے ادھوک جندے ہیں بڑی بڑی پھیکٹیں بھیلوڑا جلے کے اندر اور کپڑے کا سب سے بڑا کام بھرکتر کا سب سے بڑا کام اس بھیلوڑا کا اندر ہے جمینیں ہماری مچین ڈوچرے سیٹ ہوگی اور اسٹانڈیاں لوگوں کو روزگار میں ملتا کپڑی اور ادھوڑ یہاں دادہ گریہ کرتے ہیں اور بچوں کو دھک کے باہر کے نکال دیتے ہیں میں آپ کو اس وقت دلاتا ہوں کہ ساڑھا کے اندر ریجلٹ کچھ میرے ہم ہارے یا جیتے ہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا بڑی جی آپ کا ہاتھ میں نے پکڑ لیا جب تک آپ کو ویدان سبا منا ہی بھیجوں گا میں لگاتا ہوں یہاں تا رہوں گا یہ میں مستوار صاحب کی دلوستہ ساڑھا کے اندر بڑی مافیوں کا بہت بڑا آتنک ہے اور آتنک کیوں نہ ہو ایمیلے صاحب چاہیے کوئی بھی ہو ان کے گھر پہ گھتی پہنچا دو آپ تھاندار کو ایمیلے لگاتا ہے ستھا پچھا اور تھاندار اسی صاحب سے گاڑیاں نکالتا ہے ندی ناموں کو کھوٹ لیا عوید بجری کا اتنا کھنن پورے راجستان کے ہوا کہ بجری گھوٹالے کی گھونٹ پورے دیش کے اندر سوائی دی بجری گھوٹالے کے اندر سیر خان یونس خان سمیت کئی لوگ اتھا پیٹ کے اندر آئے اور وہ ابھی بھی جیلوں کے اندر بیٹھے ہوں گے اور اس میں اسوک سنگوی جو سرکار کے بہت بڑے منطری تھے ان کو بھی سرکار کے بہت بڑے حدیقاری تھے ان کو بھی لمبے سمیت تک جیل کے اندر رہا پڑا لیکن نیتاؤں پہ ہنچ نہیں آئی کیونکہ بجری گھوٹالے کی جانچ سیویا ہی نے نہیں کری اسٹیٹ کی ایجنسی نے کری اور اسٹیٹ کی کوئی ایجنسی گیلوت وشندرہ کے ملاجولی کے کھیل کے اندر اس گھٹ بندن میں جہاں لوکہ یکٹ کی تازہ ریپورٹ میں یہ میڈیا کے بھائیوں کے لئے کام کی بات ہے لوکہ یکٹ کی جو تازہ ریپورٹ ہے اس میں ایک درجن مقدم ہے وشندرہ اور اسو گلوت کے مکش منتری کارے کال کے اندر وہ گھوٹا لے کے کھلاپ اے بھائی آرکنے کے آدھے اس تینے کی بات لوکہ اتنے کی لیکن کبھی سی ایم کے کھلا مقدمہ درج نہیں ہوا آج سی ایم تو چھڑو وشندرہ کا چپڑا سی دنے اندر کم تھان خاصا کوٹی کا کالین چور کے بھاگ گیا مقدمہ درج ہوا کم تھان سے پولیس نے پوچھتا نہیں کی اور اس مقدمے میں اے بھائی بھی لگ گئی اور کالین کا پتہ ہی نہیں کہ کالین کو کان لے جا کے بیش دیا یہ راجستان ہے اس راجستان میں وشندرہ گیلوت کا ملا جنی کا کھیل بھائی سال سے آپ دیکھ رہے ہو بھائیو گیلوت نے اٹھان میں سے تین جب سرکار چلائی تین میں جب وشندرہ آئی تھی پڑیورتنی آترہ میں تب ایک ہی بات کہی تھی کہ ہماری اگر سرکار آئی تو کونگریس کی پرانی ساری جانچے کریں گے اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے وہ چیز تو بھول گئے گیلوت سے ہاتھ ملا لیا اور تین سہات کے اندر سب سے زیادہ جمین کے گھوٹا لے اگر دیش کے اندر ہوئے تو راجستان کے اندر سب سے زیادہ جمین کے گھوٹا لے ہوئے جس میں پرتاب سنگھوی میرے ساتھ ویڈایک تھا جب اس کو منتر نہیں بڑایا تب کہتا تھا انمان جی میں تو کھاموں کا بدنام ہو گیا میرے پاس تو 10% آتا تھا 50% تو میرے مچھیدہ ہی لے لیتی جی لوگوں سے اس کے بعد آٹ کے اندر گہلو ہوتا ہے باپیس تب دوریوت نے کہا کہ میری سرکار بنے گی میں آیوگ بناوں گا آمیر کی حویروں سے لے کے راجستان کے اندر جہاں جہاں بھی بھرچا چار ہوا ان کی جانت کر آکے بھارتی دھنتا پارٹی کے نیتاؤں کو جیل کے اندر جالوں گا بھائیوں سرکار گیلوت کی آئی ماتور آیوگ بنا اور ماتور آیوگ بننے کے بعد چالو بھی نہیں ہوا اور سپرین کورٹ نے انکواری ایکٹ کی بات بتا کے ماتور آیوگ کو رد کر دیا کہ ماتور آیوگ کی غلط بنا ہے کتنی بڑی بات ہو گئی اور تیوہ کے اندر پھر وہ سندر آجے واپس آئی اور اٹھارہ میں گیلوت جہاں وہی بات واپس کئی کہ اب کی بار سرکار آنے دو میں جانت کر دوگا جانت تو چھوڑو سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ سندرہ کا بھنگلہ کھالی کراؤ آسو گیلوت بولا نہیں میڈم کے بینا میرا من نہیں لگتا میں سامنے رکھو گئی اور اپنے سامنے والا بھنگلہ ایک میا کانون بنا دیا سپریم کورٹ کے خلاف وہ سندرہ جی نہیں جائے گی یہ تو یہی رہے گی مجھے لگ رہا ہے دونوں یونیورسٹی کولیج کے اندر یہ تو ساتھ پڑھتے ہوں گے باقی اتنے پریت تو کون نہیں بتا اپنوں کے لئے اور اب جب گیلوت کی سرکار گر رہی تھی تب گیلوت کی سرکار اگر کسی نے بچائی تو وہ سندرہ نے بیس وجہی کا سو گیلوت کو دیکھے ان کی ڈوبتی اندھاؤ کو کنارے تک لگایا تھا یہ پورا دیش جانتا ہے پورا راجتان جانتا ہے بھائیوں ساڑا بھی جانتا ہے چت گروہ چناؤ کے اندر ایک ہی سندرہ آپ کو دینا ہے کونگرے سے اگر جیتی ہے تو میسیج جائے گا دنبل اور چتہ کے بل پہ کونگرے جیت گئی پولیس وارے بھی سرے لے لیں گے ہم نے شاہب آئی جی شاہب ڈی جی شاہب ہم نے آپ کے اتنے بورٹ نہیں پڑھنے دی بی جی پی آر ایل پی کے ڈی جی شپٹ کر لیے گاڑیوں کو روک لیا اور وہ توک لی یہ بھی اپنی پھر چھپتہ پانے کے لیے جائیں گے اور اگر بی جی پی جیتی تو یہ میسیج جائے گا کہ کسان آندولن کا راجستان میں کوئی اثر نہیں ہے کسان آندولن کے لیے آپ کے بھائی نے پروشوی تھالی کو تھوکر ماری دیش میں جب بات چلی کہ راجستان کا کسان ان کرسی بی لوگ کے خلاف جو آندولن چل رہا ہے اس آندولن میں ساتھ نہیں ہے بھائیوں ایم پی تو راجستان کے اندر چوبیس اور ہے کسی نے کسان بی لوگ کھلا بولا بھی نہیں ہوگا اور میں تو موڈی جی کے اور گری منتری جی کے نزدیک بھی تھا لیکن دب آپ کے چہرے مر جائے دیکھیں جب کسانوں کے چہرے پہ چنتا کی لکھی رہ رکھی تب انوان بیریوال بولا آپ میں سے کیا چاہتے ہو کہا کہ آپ جیپور سے دلی کا ہائیوے جام کر دو ان کسان نے تو انہوں نے بولا اپنے آپ موڈی جی مان جائیں گے ایک بار پندرہ ہزار لیا وہ لوگ لے کے گیا ساجانپور بوڑر کو جام کیا اور دوسری بار ایک لاکھ سنکیہ کے اندر ساجانپور بوڑر کی طرف گیا اور بھائیوں انڈیا کو ٹھوکر ماری جس طرح بچہ پھٹوار کو کیک مارتا ہے میں نے انڈیا کو کیک مار کے کسانوں کے ساتھ شڑک پہ بیٹھ گیا سطح کو ٹھوکر مارنے کا حدان دیس میں دو ہی مکتے انہوں نے دیا یا تو اکالی دل کی نیتا نے اسٹریپا دیا یہ انمان بینیوال نے لوگ سبا کی کمیٹیوں اور انڈیا کو ٹھوکر ماری منتریزوں میں تھا نہیں اگر ہوتا تو منتریپت بھی چھوڑتا میرے پاس تو لوگ سبا کی کمیٹیاں تھی اور انڈیا تھا اس کو دکھا دے دیا مانا اور آپ کے لئے شڑک پہ آ گیا ٹکٹر چلا کے بھی دلی تک لے کے گیا میں دھنیوال دوں گئے میری ساری ٹیم جو سادہ پور بورڈر پہ بیس کا ایک ماتر سانسر تھا لوگ تو بیوان دیتے تھے اکالی دل نے بھی اسٹیپائی دیا تھا شڑک پہ اکالی دل والا نہیں بیٹے امپی شڑک پہ تو ایک ہی مکتی بیٹھا تھا جب آپ کے دوسر نیتا دو دو رضائی اوڑ کے تھنڈ کے اندر سوتے تھے اس وقت آپ کا یہ بھائی اپنے پریوار سے دور پانچو کلمٹر دور سادہ پھر بودر پہ کسانوں کے مان اور سمبان کی رائی لڑ رہا تھا پورے دیش کے اندر بہت چلی کہ اندوستان کی راجنیتی کے اندر دو ہی مضبوط وقتی ہے ایک تو اکالی دل جنہوں نے انڈیا کو تھوکر ماری اور ایک راشت لوگتان ترک پارٹی جو رازستان کے کسی کسان کے بیٹے میں مرائی ہے وہ موڈی جی کے پت کو تھکرا کے اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا گیا بھائیوں در دیش کے اندر میں نے رازستان کا مان اور سمبان بڑھایا تو ساڑھا کے اندر ہاتھ جو اور کپیل کرتا ہوں انمان بہنیوال کو مضبوط کرنا کانگریس اور بھائی کے جنتہ پارٹی کو پچھار دینا یہ کام اگر آپ کروگے تو نشی طرف سے سندیس دنی تک جائے گا یہ مجھے پورا بھروسہ ہے اور بیجے بھی کانگریس جیت گئی سندیس کہیں بھی نہیں جائے گا ایک میسیج یہ جائے گا کہ رازستان میں تیتری طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی سجان گرگی سیڈ تو راستر لوگتان ترک پارٹی کے کھاتے میں آ چکی ہے اس کی چنتہ آپ چھوڑ دو راز سمبت کے اندر بھی ہمارے پرتیز کھڑو پرلاہ جی کھٹانا کڑی تک کر لے رہے ابھی پرلاہ جی کہہ رہے تھے میں نے کہا سوشت کیسے ہو رہے ہو کہ بھائی صاحب آپ نے آئے میں نے کہا آپ نوجوان ہو اتنا اچھا بھولتے ہو سارے ایک سارے نوجوان راج سمبت میں آپ کے ساتھ ہیں دونوں پرائٹوں سے دکھی ہے راج سمبت کے بھیلوڑا کے حدیث زیادہ مدد تو گوک سبام میں اٹھاتا ہوں اور بھیجان سبام جو ویدائک تھا تو تمام راجستان کے مدد اٹھاتا تھا نوجوانوں کے لیے بے راجگاروں کے لیے اور سمپون کسانوں کی کرج محفی پھری بجلی بے راجگاروں کو بے راجگاری بھتتا تول مقت راجستان کی بات اگر کسی نے کی تو کھیونسر کے اس سمعے کے ویدائک اور ناغور کے سانسد میں اس بیوستہ پریوتن کے لڑائی کا آگاز کیا اور انکار ناغور کی دھرتی سے پھری مجھے پردیش کے اندر کسانوں کا ہندل لوا مہراشتر کے اندر ہندل لوا کسان نے سینے پہ گوڑیاں کھا کے کرج محفی کے اندل لوا دیش کے اندر ہوا دی بھائیو ہنمان بینیوال وہ یودہ جس طرح بھگت شنگ نے آ جاتی کی لڑائی کے اندر اپنے پران نوچاؤ کر کے ہندوستان کے نوجوانوں کے اندر وہ جو سو روجہ بھردی تھی جس سے انگریج در کے بھاگے ہنمان بینیوال نے بھی راجستان کی راجمتی کے اندر نیتاؤں کو چلنا چکھا دیا گلی گلی گھومنا سکھا دیا اور لمبے لمبے ہاتھ جھوڑنا سکھا دیا نہیں تو نیتاؤں ملتے نہیں تھے پھون نہیں اٹھاتے تھے اور جہسہ دے کے بھاگ جاتے تھے کم سے کم نیتاؤں کی طبیر ٹھیک کرنے کا کام اگر کیا تو میں نے کیا اور اسو گیلوت کے بیٹے کو ہرا کے اگر ان کی جادوگری کا کتاب کسی نے چھنا تو ناغور کے ساتھ ساتھ انمان بینیوال نے گیلوت کو بھی پرست کیا اور کھینچر کے اپس چناؤں کے اندر جب پوری سرکار لڑ رہی تھی پوری مسید نہیں لگی تھی ایک طرح میرا چھوٹا بھائی تھا اور کھینچر کی جنتہ نے کہا کہ تائے کونگریس اور بیجے پی ایک ساتھ ہو جائے چناؤں انمان کے بھائی کو جتائیں گے اگر کھینچر نہیں جیتی تو راجستان ہار جائے گا ستیس کوم کے لوگوں نے راجستان کی کونگریس سرکار کو قراری سکت کھینچر اپس چناؤں کے اندر دیکھے اور میرے چھوٹے بھائی کو ویدان سبا کے اندر بھیجا بھائیو آپ کا بہت بڑا رین میرے اوپرے کھولے جسٹے گراد نیتی سے ویدان سبا کا جو سفر میں نے تے کیا ہمیسا ایک ہی بات کو ان میں رکھی کہ جو میرے پاس آئے گا اس کی آواز اٹھاؤں گا چاہے وہ کسی بھی جاتی کا ہو کسی بھی دھرم کا ہو انمان کے گھر پر جو آ گیا وہ اس کا بھائی ہے اور چوبی سو گھنٹے آپ کی سیوہ کرتا رہا اور اسی کا پڑھنام ہے کہ رازستان کے اندر پردان منطروں کی بھی ریلیاں ہیتی بڑی نہیں ہوئی جتنی اکار ریلیاں انمان بینیوال کی ہوئی اور میں بڑی ریلیاں بھیلوارا چٹوڑ اور ان جلوں میں بھی کروں گا ابھی سمیں نہیں ملا کورونا کار کے اندر دو لاکھ سے زیادہ بھائی ہمارے سعید ہو گئے میں تو لوگ سبا کے اندر میں مانت کری تھی کہ کورونا کے اندر جوچتے ہوئے جو ہمارے جوان اور کسان کا میدن ہو گیا دیانت ہو گیا ان سب کو بھی سعید کا درجہ ملنا چیئے کیونکہ بہت بڑا سنگر انہوں نے کیا تھا اور بھائیوں ہر دکھ وپدا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساڑھا اور راج سمبند کا بھی لوگ سبا چل رہی تھی تو تمام بہم مجدے چاہے وہ بھیلوارا کیا سنتیہ نے کہ ایک کونے کے اندر بیٹھی تھی کونگریسی جب بھی وشندرہ ویدان سبا ماتی تو پیل چھونے کے لئے بھاگتے تھے میڈم پرنام اچھا آپ کیسے ہو ٹھیک ہوں دو بدلی کر دے نا میری ٹھیک ہے کر لوں گی آتیا ان سمیں اکیلا وقتی ارمان بینیوال وشندرہ کو للکارتا تھا اور جب بھی کھڑی ہوتی تو میں میری سیٹ پہ کھڑی ہو کے کھڑا ہو کے بولتا نیچے بیٹھوں کو سندرہ جی تو کہتی ان کو باہر نکالو میں نے کہا نکال دو کیا فرق پڑتا ہے پاس بار نیلن بیتوا اور چالیس بار راجستان کی بھیدان سبا سے مارسلون نے مجھے اٹھا کے باہر نکالا لیکن میرا کوئی رنگ کالا نہیں پڑ گیا اسے میں آپ کے لئے لڑتا رہا اور اندوستان کی سب سے بڑی پنچائت کے اندر جب میں انڈیا کے ساتھ بیٹھا تو میں ستہ کے ساتھ تھا میرا منواں کم لگتا تھا جیسے بیپکش کے لوگ نہارے لگان آتے میں کئی بار میری شیٹ سے اٹھ جاتا پھر مجھے یاد آتا میں تو انڈیا میں ہوں ابھی تو نہارے نہیں لگاؤں گا پھر پھر یہ کسان بھی لائے اور میری وہ اچھا بھی پوری ہوئی راشتپراتی کا ابھیباثن پر دیش کا پہلا ساتھ سدو جسے راشتپراتی کا ابھیباثن لوگنہ کا پریاس کیا اور بجٹ میں بھی دس منٹ تک ویت منتری کو دو بار پانے پھرہ پڑا اور نیچے ویٹ گئی اور پردان منتری وچھلیت ہو گئے ہنمان جی اب تو جاؤ آپ کو پورے دیش نے دیکھ لیا تو بھائیوں میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں اور آپ کے بیجے گوشنا کر کے جا رہا ہوں کہ بدلال جی کو اس بھیلوڑا کے اندر چلے گا اور تو اور یہ بھیلوڑا کے کلکٹوز میں کو وہ فون کریں گے عجمہر کے آئی جی کو بھی فون کریں گے وہ بھی ان کو اتنا سممام دے گا جتا ستا پکشے ویدائی کو نہیں ملتا اور بدل جی اگر ہر بھی جاتے ہیں تو بھی یہ میوار کے اسطاف دیتا ہو جائے گے یہ بھی تہ اتنا پیار پرے مور اشروعات جو آپ نے بدل جی کو دیا ہے یہ تو تے ہو گیا کہ بھارتے دھنٹا پارٹی تو تیسر نمبر میں چلے گئی یہاں پہ مکہ مقابلہ قوم نے سو رشت لوگ تانترک پہت ٹھیک ہے ابھی گھاڑی میں مارا تھا ایک بڑے کسام میتے ہیں ٹیلپون آیا کہ آپ کے سو گلوں سے شیٹنگ ہو گئی کہ آپ میں نے کہا کیا ہو گیا کیسے کہ آپ تنام مرہ رہو نا تو میں نے کہا میں تنام مرہ رہو تو پارٹی بڑھا ہی میں کہ میں انتجار کروں آپ تو اپنا سو سن کرا دے کریں پچاس سال بیٹا دیا آپ نے اور تھوڑے دنوں بعد سمجھتا رہے گا کہ پھلا نیتا کا ندم ہو گیا یہ ہے کہ اور کیا لگ تو سکتے نہیں ہو گھروں میں پڑے ہو پیشہ کما نہیں ہے سنگچ کرنے کی سمتہ نہیں ویدیش بچوں کو پڑھنے کے لئے بھیج دو ویدیش سیاترہ کرو سویمن کروں گا وہ کروں گا موج بستی کروں گا تو بھئیوں سے یہ کارے نہیں لگیں گے پھر تو گھلوٹ کی چپلیں اٹھانے پڑے گی میں نے دیکھا راجستان کے اندر ہمارے بہت سے کسان دیتا ہوں گا جو اپنے ماں باپ کی حجت رہی کرتے کوئی پسندہ کو ممی کہتا ہے اور کوئی گھلوٹ کو پاپا کہتا ہے راجستان کے اندر یہ انمان میں نیوالی ہے جو آپ کا بھائی ہے جس نے نئی پارٹی بنا کے یہ سندیج دیا اور نوجوانوں کو ایک لکشہ دیا اٹھو روجگار سے پہلے بگری سے پہلے روجگار کی گارنٹی قانون کا راج راجستان کے اندر کام کا گریب آج بھی تھانے تحصیل میں جائے گا تو تھانگار تحصیل دار کھڑا ہو کے بولے گا بابا چائی پیو گے یہ تھنڈا بیرہ جو آپ کا کام کر رہو یہ نمستہ انمان بہنی والی کر چکتا ہے رات کو بارہ بجے اگر ہماری بہن بیٹیاں کئی نکلے مجالے کوئی سامنے دیکھ رہے قانون کا راج راجستان میں ہوگا کرج مقت کسان ہوگا مجبوط راجستان ہوگا خیرہ کا وقاس ہوگا راجستان کا وقاس ہوگا بھائیوں پنے ہاتھ جوڑ کے نویدر کرتا ہوں کہ انمان بہنی وال کا مان اور سمبان رکھنا اور بجری جی کا رکھنا پکراجی گھرگ کئی لوگ میرے میں جاتی بات گاروں پر لگتے لیکن میں تین ویدائکوں کے ساتھ میرے وال سمات چاہتے ہیں میری پارٹی کے پردست اپ دیکھ سے ابھی جو چناؤں لڑا ہے میں نے سوڈان گھر کے اندر نائک جاتی کو پٹی ایسی بنایا جن کو پہلی بار چناؤں لڑنے کا موقع ملا تیس ہزار بوٹ ہے لیکن کوئی پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی پرلات کھٹانا جو راجستان میں سے چناؤں لڑا ہے نوجوان ہے گوزر سمات چاہتے ہیں بھائیوں انمان میری وال نے تمام جاتیوں کا جان رکھا اور آگے بھی بھروسہ دلاتا ہوں کہ ساڑھا کے اندر اگر میرے پٹی ایسی چناؤں لڑ رہے ہیں یہ سمجھ لو میں خود ساڑھا کے اندر چناؤں لڑ رہا ہوں یہ بہت بدل جی کے ساتھ ساتھ آپ انمان دینیوال کو بھی دے رہے ہیں ساڑھا کے اندر ساڑھا کے اندر گوزر سمات کی بھی موقع بڑی سنکھا ہے میں گوزر بھائیوں سے اور گاجری جو گوزروں اور دھاٹوں کے بھائیے ستیس قوم سے یہ آوان کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو گاڑری سماج کے چطور اور پتھا پکڑ میں دو ایک دکھ بنائیں ہر جگہ ہر سماج کو موقع دیا اور گوزر سماج کا جب مکہ منتری مننے کا موقع آیا تھا سچین پائیلیٹ کو اگر پہلا سمرتن کس نے دیا تھرمان بینوال نے بولا کہ سچین پائیلیٹ اگر سی ایم بنے تو راستر ملتن پر پارٹی سمرتن کرے گی اور دوبارہ جب موقع آیا تو پائیلیٹ کا ساتھ اگر کس نے دیا تھرمان بینوال نے تین ویدائیوں کا ساتھ دیا گیلوٹ کی سرکار گرانے کے لئے یہ گوزر بھائیوں گوزر آگسن ہمدولن سے لے کے آج تک جاٹ اور گوزر میں کوئی انتر نہیں ہے وہ بھی تیجا جی کی جے بولتے ہیں اور ہم بھی بولتے ہیں اور موشیہ بھائی ہیں دونوں اور گاڑری ہمارے بھائی ہیں اور چھتیس قوم شریلوکہشت اور جتی بھی جاتیاں تمام جاتیوں سے میں آوان کرتا ہوں کہ چناؤ کے اندر ایک چیز کا دھیان رکھنا کون کس وقت کس کے کام ہویا اگر اتنا سا دھیان رکھ دوگے تو بادری جی چناؤ جیتا ہوں میں آپ سب کو دھنیواز دیتا ہوں کہ پانچ گھنٹے سے تکتی جھوٹ گندرہ کے آپ نے آشنوا دیا آپ میرا بھی منے اچوہ گلو پہ ہیلیکوپٹر لے کے آئے گلو اتنے ہیلیکوپٹر گھما دیا تو آریل بھی پیچھے کیسے رہے گی لیکن میں اسے جھوگار نہیں ہو پا رہا ہیلیکوپٹر کا تو بھائیوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک دن دو تین سباہیں شاڑہ کے اندر ہیلیکوپٹر لے کر کے جگہ جگہ ہیلیکوپٹر اتار کے جس طرح جس طرح سرجیکل اسٹائی کو آتا اسی طرح ووٹوں کا سرجیکل اسٹائی کریں گے یہ کام جلدی ہم آگے کی تاریخ آپ کے اندر میں اور تمام سارا کی گاہں گاہں تو مجھے مت لے جانا لیکن تمام پنچائد مکھیلوں پہ ہنمان بینیوال خود ووٹ کے اپیل کر نکلے جائے گا اور ہاتھ جھوڑ کے بدل جی کو جیتا کے اس بیوستہ پریمت ملائل کاغیج سارا کی درتی سے کرو بھائیوں سودانکر کے اندر سنامی چل رہی ہے آرلپی کی سارا کے اندر آج آنڈی تو نظر آ رہی ہے لیکن سترہ تاریخ تک سارا میں بھی راست لوگتانسک پارٹی کی سنامی چلنی چیئے جس میں کومیرسور بارٹی جنتہ پارٹی اُڑ دے یہ کام آپ کو کرنے ستیس قوم کے میرے بھائیوں کو آئیزن کرتا ہوں کو اور میری پوری آرلپی کی ٹیم کو جنہوں نے میری انفرشتی کے اندر یہاں محسوس طریقوں نے دیا کہ انمان جیہاں ہیک نہیں ہے میں سب کو جو منتروں پیٹھے ہیں سب کو کہہ کے جا رہا ہوں کہ تین دن میں آپ کے بیچ ہوں تمام پنتیز مکھیالوں بچہ رہیں گے ابھی روڑسو کا کارکر میں اور اُت کے بعد کل سے کارکر میں الگ الگ سماجوں کے اندر جہاں بھی مجھے جانا ہے ایک آپ کو اور بات کہنا چاہوں گا کہ سوزانگر کے اندر جس طرح مسلمان کھل کے ہمارے ساتھ آ گیا راجگوز سماج نے بڑا سمرتن سوزانگر کے اندر دیا میں یہاں بھی ستیس کوم سا اپنیل کرتا ہوں ستیس سماجوں سے اپنیل کرتا ہوں کہ راجستان کو بچانے کے لیے کومیرے سو بھاتے جنٹا پانٹی کے گھڑ بندن کو توڑے اور ایک نئے راجستان کا نرمان کریں بہت بہت آپ کو دنیوات بدل جی کو حسنا بات دیا دنیوات جہیم سارے لوگا سنوے دن ہے کہ ویسی چل رہے ہیں بھائی صاحب پانچ منٹ توڑاک سانتی سے رہے ہیں دنیوات موسیقا موسیقا